بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندہ حج کے لئے روانہ ہوا وہ اس طرح مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا کہ ہر قدم پر دو رکر نماز ادا کرتا حج کا شوق اتنا تھا کہ اس عالم میں وہ راستے کی تمام تکلیف کو نظر انداز کرتا جا رہا تھا راستے کے کانٹے اسے پھول محسوس ہوتے تھے وہ نیک شخص اسی شوق اور مستی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں حیال پیدا ہوا کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جو مکہ مکرمہ کی زیارت کے لئے یوں سفر کر رہا ہوں اور آئی تا کوئی بھی اس شان سے بیت اللہ کے سفر پر نہیں نکلا ہوگا اس نیک شخص کے قلب میں یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے تھا اور اگر وہ اس وسوسے سمل جاتا اور تقفار کرتا تو ہلاک نہ ہوتا اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ مجھ پر اللہ رب العزت کا حصوصی فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمتِ عظمہ عطا فرمائی پھر اس نے ندائے غیبی سنی اے نیک بندے بے شک تُو نے عبادت کا حق ادا کیا مگر تُو یہ حیال مت کر کہ شاید تُو کوئی خاص شہ میرے برگاہ میں لے کر حاضر ہو رہا ہے تجھے جاننا چاہیے کہ دکھی دلوں کو ہش رکھنا ہزار رکار نماز سے افضل ہے اور اگر تُو نے کسی دکھی دل کو ہش کیا تو تیری عبادت تمام عبادات کے مقابلے میں چھوٹی ہے وہ شخص چون کے نیک تھا اس لئے اس نے شیطانی وصفصے پر استقفار کیا اور اللہ رب العزت کی برگاہ میں معافی مانگی اس حقایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات پر فخر نہ کرے اور یہ خیار رکھے کہ اس کی تمام عبادات خالص اللہ رب العزت کے لئے ہونی چاہیے اور اس کا یہ عبادت کرنا بھی اس پر اللہ رب العزت کا حصوصی فضل ہے اسے عبادت کی تفیق ملے کہ اسے عبادت کی تفیق ملے آج کے لئے اتنا ہی اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو بساند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کسی بھی موضوع ویڈیو بنانے چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ